اب ہم جڑ پر تیار کرنے والے ہیں شپریتی بہت ہی ایزی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب کے ساتھیوں اسلام علیکم بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ جب ہم ساگ تو بڑی خوشی خوشی پہلے بنا لیتے ہیں لیکن جب بچے کچن میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ماما کیا بنایا تو اگر ہم جب یہ دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بنایا ہے تو اس کے لیے سٹینشن سے بچنے کے لیے میں آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں جلدی جلدی ریڈی ہو جاتی ہے میں بنانے جا رہی ہوں شپریتی اس کے لیے جین اشیاں کے ہمیں ضرورت ہے وہ ہیں نمک حلدی سرک مرچ کالی مرچ اور کھری مسالہ دو پاکونگ راپ کریم فل کریم اور یہ ایک پاکونگ ہے یہ پیکٹ مل جاتا ہے ایڈکا سے مل جاتا ہے ریوے ہر جگہ سے یہ مل جاتا ہے اور یہ سوس بنی ہوتی ہے نوڈل میں شامل کرنے کے لیے یہ ہم سارے نہیں ڈالیں گے کچھ چمچ ڈالیں گے تین چار چمچ اور یہ مرگی بون لیس چکن یہ ہے ہڈی کے بغیر گوشت تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے ایتی بچاری جلدی جلدی وائل ہو گئی تھی میرے کیمرے سیٹ کرتے کرتے اصل میں یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے تو بہت چلدی ہو جاتا ہے تیل گرم ہو چک ہے اس میں ہم یہ چکن ڈال دیں گے اس طرح سے اس کو پانک میٹ اچھی طرح سے پلٹ کر کے تو بھون لیں گے پانک چھے میٹ اس کو بھوننے کے بعد اس میں یہ سارے مسادہ ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب دو میم کھام اس کو مسادہ کے ساتھ اچھی طرح سے بھونیں گے تو پس شیaving کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اس طرح سے بھون لیں گے تو اب دو میم کھام اس کے بعد ہم یہ شامل کریں گے ساتھ ہوڑا سا پانی ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑا اور پانی ڈائے پاسی اچھی طرح سے مکس کریں ایک منٹ کے بعد ہم اس میں پھولکرین ڈال دیں گے مکس کریں اچھی طرح سے اب اس کو تین چار منٹ پکنے دیں گے تقریباً تین منٹ میں یہ دیکھیں کریم ٹھیک ہو گئی اب ہم اس میں شبگتی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چٹ پٹ کیا ہی مزے کی شبگتی ریڈی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ